کی نا ویرات کولی کا ڈبل سیشہ تک یہ بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی پوائنٹ پروف کرنے کے لئے ڈبل سینچری کرنی ہے بٹ وہ واپس جو بن پہ آیا ہے تو فینس ڈے بائی ڈے نئی فرمائشیں کر رہے ہیں کہ یار اب گل نے بنا دی اب آپ بھی بنا دو روید کی ٹانگیں تو لگنی رہیں لیکن روید سرما بھی بنا سکتے ہیں بات یہ کہ غلط مار کے آؤٹ ہو رہے ہیں اپنے شوٹس کو روپ نہیں پارے تھوڑا سا کہنا چاہیے خوش بہمی میں مار جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آؤٹ بھی ہوں گا تو آئیمہ کیپٹن مطلب سیٹ تو کھیل لیں چوتیس رن تو انہوں نے پرسو بھی بنایتے دو دن پہلے لیکن چوتیس رن کے بعد پھر وہ شوٹ جوتا وہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا کہ آپ لیند پہ کھیل لیں بول اوپر آ رہا ہے تھوڑا سا وہ اپر پاٹ سے لگا ہے اور کھڑی ہو گئی بول کھلت ہے آج ہی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے روح شرما کی جس میں وہ خواتین کی جو ٹیم ہے جس میں سمیٹی مندانہ بھی بیٹھی ہے اور کوئی دوسری ایک وہ بھی بیٹھی ہے ان سے ان کا چیٹ سیشن چلنا ہے ویڈیو سیشن ہمیں خالب میں لاسٹ آور کیے شاید یہ کوویٹ کے ٹائم کی ہے تو روح شرما ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دس آور تک اپنے آپ کو سمال لوں اور دس آور کے بعد اگر کوئی آؤٹ کرتا ہے مجھے تو وہ میری غلطی ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ یہ خود سوچ لیے غلطی آج کل ہونی کی ہے پچھلے پچھلے چار سے پانچ مینچز جو لگتار ان کے ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو روح شرما دس آور کروز کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں لاسٹ ایر سے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ دس آور کے بعد اگر آپ کو کوئی آؤٹ کرتا ہے بولر تو وہ بیٹسپن کی غلطی نہیں بولر کی اچھی بولنی ہوتی وہ بیٹسپن کی غلطی ہوتی ہے تو یہی بات ہم کافی عرصے سے آپ کو کہتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی جب اس چیز بات کو سمجھئے روح شرما کو اب نہیں تو پھر کب روح شرما کو اب نہیں تو پھر کب ماننا اب میں یہ انڈیا ورسی نیو جیلنڈ سیکنڈ اوڈیا ہے شروع ہونے والا ہے بھائی لیکن میں ایک بات بات دوں یہ میچ ورات پولی کے نام جانے والا ہے اور اگر ورات پولی نہیں چلے تو اس کا ہی جلو چلیں گے بھائی کیونکہ دونوں بندے دو تین میچ سے ساید نہیں ورات تو ایک میچ ہی ہوا ہے لیکن اس کا ہی دو تین میچوں سے تھوڑا خاموس ہے بھائی یہ دونوں بندے ایسے ہیں نا جادہ دیر تک انہیں شامد نہیں کیا جا سکتا بھائی یہ ترنی والا میچ ہے دوسرا میچ ہے یہاں پہ انڈیا شریج اپنے حکمے کر لے گی اور ساید نیو جیلینٹ کو بھی کلین سویٹ دیکھے ہی بھیجے گی تو ہوپلی یار میرے کو لگتا ہے ورات پولی ایک اور سنچویٹ لگانے والا ہے اور اس کا ہی بھی ماننے والا ہے اس کا ہی بھائی ورات پولی ایسے بندے ہیں کتنی دنے تک شامد کروا سکتے ہو ورلڈ کلاس پلیر ہے یہ تو ماریں گے یہ تو فکس ہے کیونکہ یہ اپنے لیے نہیں کھلتے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی اپنے لیے کھیلتے تو رنی بنانے من کا دھیان ہوتا ہے ان دوروں سے اٹھ کے آ جانے ہیں ان کی بھی 51 ایلنگ ہو گئی اس کے بعد سنچوری نہیں آئی میں تو بہت زیادہ hope کر رہا ہوں کلاس پلیر ہے اسی پچاسی کر کے دے رہا سننکا کے کلابی بھائی اچھی کاسی شناٹ بھائی اب چیاسی نمبر سے کام نہیں چلنے والا ہے آپ چاہیے ایک دوستو یا دیڑھ سو جیسی لمبی پارے کہ کسی بھی بڑے پیلیر ہیں سب لوگ یانتے لیکنے والا ہے کچھ ہوتے ہیں جو کیبورڈ واریر جو ٹائپ کرتے رہتے ہیں پھیک آئی ڈیاں بنا کر تو وہ یہ لکن سٹیٹ دکھانے لگتے ہیں کہ کیوں ان انیم مینے یہ رنز ہے پھر کمپیریزن بھی ہونے لگتا ہے تو یہ کیبورڈ واریر سے بچنا ہو گئے کیوں کہ انٹرنیٹ اور سوسیل میڈیا پر آج کل لوگ باتیں بناپنے ہیں میں نمبر بنایا ہے فیک آئیڈیا بنا کے پلیئر کو اٹھا رہے ہیں بائی پنگ بنایا ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ آسٹریہ کے خلاف اسٹائی کریٹ کتنا ہے روید کا نیجی لینڈ کے خلاف یہ سب نہیں دیکھیں گے یہ یوگانڈا اور بھٹان کے خلاف جو کارجل نے رن بنایا ہے ان کے خلاف کمپیل کرنے لگے کہ کیا ہاں نیجم سے روید کی انڈرڈ نہیں آئی اور یہ کیوں ہماری بابا راجم کیوں ہے تو یہ سب لگا کے دو چار پوست ماننے لگتے ہیں تو اس مجھے سے ہاں ان کو بھی ریپلائی دینا رویس شرما کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ماں کپتانی کی جو گاڑے بھی سل نہیں اور ہردک پانڈیا کو لے کر جو ہے اب بی سی سی آئی نے بڑا کھولے عام کہہ دیا ہے کہ جب تک رویس شرما ہے جب تک تو مشکل ہے ہاں ورلڈ کپ کے بعد اگر رویس شرما ریٹائر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا خود اسکپ کر جاتے ہیں کیپٹینسی تو ہمارا جو کپتان ہوگا وہ ہردک پانڈیا ہوگا میں خال میں ہردک پانڈیا کے لیے ایک بڑی ہردک پانڈیا پہلے تو جو ہے نا اپنی فٹنیس پہ کام کر لے بھائی میں آپ کو آگے کی بات بتا رہا ہوں میں ان کی کپتانی سے بہت بہت تاثر تھا یہ ہاریس روپ کی طرح جھوٹا جھوٹا ہو چلتے ہیں یہ بلا دوں میں آپ کو پورے نہیں ہے وہ پورے نہیں ہے وہ جھوٹا 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 ایک آدمی روپ کے پاس آکے ان کی اوپر کود رہا تھا کیا مسئلہ ان کی پیٹ پہ کمر میں کیا مسئلہ کہاں لگ رہی ہے وہ کمر کے جو گراؤن میں لگتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یار میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کھلاڑی کھلاڑی جس فورمنٹ میں آپ ڈالیں وہ ایسا ہو کہ جس کا جواب آپ کو دینا پر جائے کہ یہ پرفارمٹ ہوں نہیں کیا بھائیس ویہیس ہی نہیں کیا اچھا یہ اس کو آپ لے کے کیوں آئے تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے فینس کو کہ اس کو لے کے اس لیے آئے کہ یہ پیچھے جو ہے بہت سارے مار رہا تھا ہم نے اس لیے لے کر آئے کہ سب کی مارے پکڑ کے انٹرینشن شدہ میں بھی مارے پکڑ کے مگر یہ فیل ہوگی ہم کیا کریں مگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا جب آپ کے پاس جواب کب نہیں ہوتا جب آپ اپنی جوگاڑ لگڑا کے ٹیم میں کھلا رہے ہوتے ہیں تو جوگاڑ جب آپ فٹ کریں گے ٹیم کے ساتھ ٹیم کی مہیا ویران ہو جائے گی اچھا انڈیا اب تھوڑا سمالتی پہ نظر آ رہی ہے باقی فورمنٹ پہ ان کے لانڈے چلنے شروع ہو گیا سوریاں چلنے شروع ہو گیا مگر آپ کے پاس بائلیٹرلز تو آ رہی ہیں آپ کے پاس مگر آپ کے پاس کوئی ٹروفی نہیں آ رہی ہے یہی رونا ادھر بھی ہے کہ یہاں پہ بھی دیڑھ سال سے کوویٹ کے کینگ جو ہے لگے پڑے ہیں وہاں پر بھی یہی لگاوائے کہ رویش شرما کو کپتان لانے کا مقصد دی تھا کہ کچھ حاضر کر لیا جائے تو اب حاضر کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سال میں دو بڑی ایونٹ ہیں ایشیا کپ اور ساتھ ساتھ آپ کا ورلڈ کپ تو یہاں پر اب ساری ذمہ داری ہیں جو ہے نا رویش شرما کے اوپر آگئے ہیں لڑکے سوریا کرتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ نیوزیلینڈ کو اس سیریز کو سیریز بنانا چاہیے ان کے پاس فرینٹ ہے ان کے پاس شمتہ ہے ایک سچی بات ہے کرکٹ کے پوائنٹ ایو سے کل نیوزیلینڈ کو ایک اچھا کھیل پیش کرنا ہوگا it's all about wicket اب رائیپور میں میچ ہو رہا ہے رائیپور میں بڑا ریئر آپ کو ونڈے کرکٹ کے میچز دیکھنے کو ملتے ہیں but of late اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ ایک اور اچھی wicket ثابت ہو سکتی ہے ملے بازوں کے لیے جو سننے میں آ رہا ہے جو دبی تک دیکھی تو ہے نہیں ہم نے اب چیک کریں گے تو دیکھیں صبح کہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس wicket پہ کیا نہیں ہو رہا spinners کے لیے اس میں کتنی مدد ہے یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے کیونکہ spin کے اگنس کچھ نیوزیلینڈ کے بلے بازی نہیں بلکہ انڈیا کے بھی ٹاپ نوچ پیلئر جو ہے spin پہ ذرا آگے پیچھے ہونے میں پرابلم کر رہے ہیں especially ویراد کولی کو کچھ عرصے سے spinners کے خلاف تھوڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لیند کو جج کرنے میں پیچھے زیادہ جاتے یعنی آپ یہ کہلیں کہ ان کا پسند دیدہ زون کیا ہے کہ وہ بیک فوٹ پہ رہے کے spinners کو کھیلنے کو ترجی دیتے ہیں تو بہت زیادہ دفعہ ان کا dismissal ایسا آیا ہے دیرو دو سال میں خصوصاً کہ ویراد کولی آگے بلکل آگے کا بال بھی پیچھے ہو کے کھیل لیتے ہیں آف دا وکٹ پڑھ کے وہ مارنا چاہتے تو آئی تنک کہ ان کو اپنے فرن فوٹ کو سپنر کے آگینج جو ہے نکالنا ہوگا تو یہ آپ کو دیکھیں کہ ویراد کولی پہ بڑی ذمہ داری ہے اس وقت اس وقت ذمہ داری کیا ہے ان پہ تیم کی نہیں ہے رن تو کوئی بھی کر رہا ہے گل دو سو کر رہا کبھی کوئی کر دے گا کبھی پانڈیا کر دے گا آپ ہو سکتا ہیشان آ جائے کل مارکٹ میں کہ میں بھی ہوں بھائی تو مسئلہ یہ کہ آپ فینز کی ان سے دیمانڈ ڈے بائی ڈے بڑھ لائی ہے میں جن سے کہہ رہے ہیں آپ کے لئے ہم اتنے عرصے سے ویٹ کر رہے تھے اب آپ نے بڑے رنز بنانے شروع کی ہیں تو ایک سو چھہ سٹھ کی دو سو کیوں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شبمنگل کے دو سو نے آپ کو کھائی پیش جگہ دیا ہے بہت سارے لوگوں کم سے کم اس بات سے تو آپ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ کم سے کم کسی بڑے میچ کے اندر رکھ کر ایننگ سے ایک بیلڈ کر سکتے ہیں آپ کے لئے اچھا مگر آپ کو پھر یہ دیکھنا ہوگا آپ کا لور میڈل آرڈر میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کل بڑا اہم امتحان ہے شبمنگل کا اکثر اس طرح کی ایننگ کے بعد اگلے دن تیہ ہوتا ہے ہوتا ہے فیلیا لیکن شبمنگل کیا دوبارہ اسی ریٹرمنیشن سے بیٹنگ کر کے ایک میں دو سو روز نہیں بنتے کیا سو بنا پائیں گے اگر بنا دیا تو سمجھئے گا یہ خود سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیلنجز کسی سے آپ کا کوئی میچ اور مقابلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بات یہ ہوتا ہے آپ خود کو چیلنج دیتے ہو تو آپ یہ چیلنج اپنے آپ کو کیا تھرو کیا اگر کل شبمنگل ایک اور سو بنا گئے کوئی بھی سرکمسٹرانسز ہوا ہے تو یقین مانی ہے شبمنگل یہاں سے ایک بلکلی ڈیفرنٹ لیول پر جانے والے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں بلکل ڈیفرنٹ لیول پر جانے والے ہیں کسیسی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے اگر رنس لگ گئے ہیں آپ خورجماد ہو گئے ہیں آپ پوزیٹیو ہو چکے ہیں پوزیٹیو کرے گئے ہیں بڑا سان ہے نا کہ ادھر ادھر دھیلا مار کے آؤٹ ہو جانا مطلب ڈیٹرمنیشن وکٹ پر کوئی جو ہائیس لیول آف کنسنٹریشن کیا وہ واپس ساڑھے تئیس یہ پاگل کر دے گا ملکل کرکٹ کو پھر یعنی وہ آگئی پھر بات اس میں تو یہ کہ دیکھیں رائیپور کے اندر اب کیا آ رہ گیا آپ کے کیا کہتے ہیں روئی شرما ہے اور شمن گل ہیں یہ آپ کا ٹاپ تھری ہے اس کے بعد نیچے آپ کو سوریا مل جائیں گے جناب آپ شریعہ سینی ہے آپ کے پاس کل راول چھوٹیوں پر ہیں اس وقت وہ بھی انجری کا مسائل ایشان کشن ہوں گے آپ کے پاس ہردیک پانڈیا وہ ہی لگی بندی جو آپ کی میڈل آرڈر لوور میڈل آرڈر سے آپ کو رائیپور میں آپ سیریز جیتنے کے قریب ہیں آپ سیریز کو سیل کر سکتے ہیں رائیپور کے اندر آپ کے پاس بہترین موقع ہوگا آپ کے بلے باہر موقع نہ دے بھائی اس کو جیزی لینڈ کو یہ خطرناک ہوگئے ہیں یہ لوگ بولنگ میں سیراج نے اٹلیس کم سے کم آپ کو یہ تو یقین دلائے کہ دس اوور کی ایک ذمہ داری میرے اوپر ہے ٹھیک ہے روش شرمہ کی کپتانی پر تھوڑے سوالات ہیں یوٹیلائزیشن اور بولرز پہ بھی ہیں اور اس کا اس کا فیصلہ تھوڑا سا ہے لاسلو ورشان دلگو کرنا بڑا سلو ور اووریٹ وہ ایک علیہ دا اسو ہے لیکن تھوڑا سا یہ کہ ان کے ذہن میں کوئی دیسیجنز نہیں آرے بولرز کی یوٹیلائزیشن میں کوئی نہیں ہے یا سوچ زیادہ رہے اوور تھنک پروسس ہے تو اوور تھنکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ دیر بھی ہو رہی ہے لیتھم نے بھی بہت لیٹ اوور کروائے بھائی نمک کم کھا ہے منہ ان کے اندر غصہ زیادہ آ رہا ہے نمک زیادہ کم آج کل کراچی سے لے کے بھارت کے میدانوں تک آپ دیکھیں کہ اوور لیٹی ہو رہے بھائی یا تو آپ ساڑھے تین گھنٹے سے جو ہے ٹائم بڑھا کے تھیری فورٹی کر دیں بھائی ایمپائرز کے اب دیل لگ رہی ہے ایک تو یہ جو موسم ہے اس موسم میں ذرا وقت بھی تیز گزرتا ہے یہ والا جو شام آتی ہے دن آپ کو پتہ چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ جب سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر معاملات بھی بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ جلدی گھروں کو چلے آیا لوگ جلدی جایا نہیں جا لیکن اٹھتے دیر سے ہیں لوگ دیر سے اٹھتے مگر یہ کمبل میں زیادہ ٹائم گزارتے گرم کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ گرم کرتے رہتے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ کمبل امبل پھار دیتے ہیں بھائی یہ میں مفلر اس لیے بہنتا ہوں اس کے اندر ہاتھ دبالے تو میرے ہاتھوں میں اچھا میں رات کو مجھے رات کو سردی بہت ریل لگتی ہے میں بس مجھے پتہ ہوتا ہوا کانوں آنوں پر لگے تو میں پھر بہت اوور نائٹ ہو جائے میرے پنجوں میں اور ہاتھ ہوتا مجھے صبح صبح سردی لگتی ہے صبح جو یہ فجر کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی سی لگتی ہے ہاتھ تو یہ کہ آدمی پاؤں کا ڈالے آدمی پاؤں کی لیے تو موزے بندنے بڑتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مگر پاؤں بھی ڈال دیتے ہیں بہرحال رائپور کے اندر ایک بہترین موقع انڈیا کو آرام سے ایدھر نیوزیلینڈز سیریز اگر کل یہ جیت گیا انڈیا تو پھر تو بہت دنگل ہونے والا ہے دنگل دنگل ہونے والا ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ نے میرے ساب سے ایک اور چاہیے بھائی جانتے ہی آپ لوگ کیسے بھائی ہم سب جانتے ہیں روح شرما کس طریقے کے پلیر ہے بھائی مارے گی مارے گی بھائی مارے اچھے بھائی بھائی میں یہ بات بتا رہا ہوں یہ دو میسیج میں دو میسیج میں تو ایک بندے میں بھائی 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 بنان بھائی 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 اچھی بھائی بھائی ماری ڈاون اچھی دو اچھے بھائی گھ ڈو دیار کرنے پڑے گے اور سکنٹر میں چہل اور دلدگ کو ڈیار کرنے پڑے گی دونوں ساتھ کھلتے تو کس طرح کی بھٹوڑ نگل گی اور ایکسن پٹیر کو اٹھانا پڑے گی کیونکہ بولرس کی وجہ سے 304 ایٹھرا بناتے تو وہ بولر 50 دے دیں دے اسنان تو بھائی یہ دیکھنا پڑے گا انڈیا کو دیکھتے کو آبارال دیکھتے کیا ریان رہتا ہوں دو جیروز لے کہا اور پیلے شریح جی جائے گی جہاں تک لگ رہا ہے اس حساب کی پرفومنس دیری اٹھنٹی تو ٹلکٹ ٹک پر بنے رہے ایسی ویڈیو کے لئے تب تک لئے دنواز جائے گی